مرزا محمد علی جیل میں سنیں ان علماء کی یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے آلہا کہ مجھ سے وہ پانچ سات سال ہی بڑے ہوں گے اس سے زیادہ بڑے نہیں لیکن یہ الفاظ رہا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے جی آپ نے دیکھا اور سنا اہل حدیث کے عالے میں عمر صدیق صاحب انہوں نے مرزا جہلمی کو کہا کہ یہ جاہل چھوکرا ہے تو مرزا جہلمی نے اس کو جواب دیا کہ یہ بازاری زبان ہے جاہل چھوکرا کہنا یہ کیا ہے بازاری زبان ہے اور ان کو یہ ذہب نہیں دیتا میں تو ان سے تھوڑا سا ہی چھوٹا ہوں زیادت نہیں چھوٹا مجھے یہ چھوکرا کہتے ہیں اب یہ گصہ کر رہا ہے مجھے چھوکرا کہتے ہیں میں اتنا چھوٹا نہیں ہوں میں تو اب جوان ہوں بڑا ہو گیا ہوں تو یہ بازاری زبان ہے اچھا آپ کو اگر کوئی چھوکرا کہتا یہ بازاری زبان ہے اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں کیا کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودی چھوکرا کہاں کرتے تھے نوز بللہ جو یہودیوں نے نہیں کہا تو اڈی میری کی نے سننے علماء یہود پروفٹ کے مقابلے پر کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلی کی مت مار دی دس یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پر ایمان لائے ہو آپ کی مبارک زندگی کے اندر کیوں مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے میں بتائے گا آپ علیہ السلام کو یہودی نہیں کہا تم وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاکی کرتے ہو کیونکہ لوگ اس کو چھوکرا کہتے تھے تو اپنی بد اخلاقیات چھپانے کے لیے نبی علیہ السلام کو چھوکرا کہنا شروع کر دیا اور اس پر پھر اس کے بعد آیات پیش کر رہا ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کافر کیا کیا الفاظ قرآن میں اللہ نے نکل کی آپ اب اللہ کو کہیں گے کہ وہ گستاخ ہے نعوذ باللہ جادوگر نبی الاسلام کے لئے نعوذ باللہ اگلے لوگوں کی سٹوریاں پڑھتا ہے اس کے اوپر جادو ہوا ہے یہ مجنون ہے اس نے ایک عجمی غلام رکھا ہے جو صبح و شام اس کو پڑھاتا ہے کیا کہ الفاظ اور دوسری طرح اللہ نے یہ کہا کہ یہ اس طرح پہچانتے ہیں آپ کو جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں سورة النام کے اندر لیکن وہ بیٹوں کی طرح پہچانتے بھی تھے ہمارے سب کانٹینٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے یہ کوئی نیگٹیو ورڈ نہیں ہے قرآن پاک میں سورة بکرہ میں یارفون اہو کما یارفون ابناوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں آپ علیہ السلام کی ولادت آپ علیہ السلام کی حجرت تاویل کی ولاد آپ کے صحابہ اس طرح آپ کو پہچانتے اس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں اس نے جو بد اخلاقی کی تھی آپ علیہ السلام کو چھوکرا کہا اس کے اپنا دفاع کیا اور یہ دلیل دی کہ نبی علیہ السلام کو یہودی چھوکرا سمجھتے تھے جناب قرآن پاکی آیت پڑی اور اس میں قرآن پاکی آیت میں تحریف کی قرآن پاکی آیت میں یہ ہے کہ وہ آپ کو اس طرح پہچانتے جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں تو یہ کہلے لگے جناب اس طرح آپ کو پھر بچہ ہی سمجھتے تھے جب آپ علیہ السلام مدینہ میں آئے تو چون سال آپ علیہ السلام کی عمر تھی ابھی آپ کی پینتیس چالیس سال عمر ہے آپ کہتے ہیں مجھے چھوکرا نہ کہو چون سال کی عمر میں آپ علیہ السلام مدینہ میں آئے تو آپ کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کو یہودی چھوکرا کہتے تھے کتنے بڑی گستاخی کی اور پھر اس پر دفاع کیا قرآن پاکی آیات لیایا اور کچھ عرصہ پہلے جب اس کو چھوکرا کہا گیا تو کہتا ہے یہ بزاری زبان ہے یعنی اس کو چھوکرا کہا جائے تو بزاری زبان ہے اور یہ نبی علیہ السلام کو چھوکرا کہے تو یہ جائز ہے اللہ ایسے بد اخلاقوں سے بچائے